سلام علیکم حاضر میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آج میں آپ کو بتاؤں گی وائلڈ ساوس بنانا جو بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ آدھا پیاز دو بے لیفز لونگ تین اور دو ٹیبل سپون میدہ کالی مرچ نمک اوری گینو جو پیزا کے ساتھ آتا ہے اور دو ٹیبل سپون بٹر اب سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ دودھ کو بوائل کرنا ہے پیاز تیز پتہ اور لونگ کے ساتھ تاکہ اس کا فلیور دودھ میں آ جائے تو ہمیں ہائی فلیم پہ دودھ کو بوائل کرنا ہے پیاز اس میں ایٹ کریے اور تیز پتہ اور لونگ ایٹ کر کے پھر اس کو اچھے سے ہمیں ایک بوائل آنے تک اس کو بوائل کرنا ہے ہائی فلیم پہ دیکھیں ہم نے اس میں سب ایٹ کر دیا ہے اب اس کو وائل کر لیجئے پھر اس کو ہمیں چھان کے تھنڈا کرنا ہے یہ دودھ وائل ہو رہا ہے دودھ جب وائل ہونے لگے تو اس کو آپ اچھے سے چلاتے رہیے پھر اس کی فلم آپ آف کر دیجئے ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے اور اس کی فلم آف کر دیں گے پھر اس کو ہم چھان کے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر ہم بنائیں گے اپنی ساؤس وائٹ ساوس تو یہ دیکھیں اب ہم وائٹ ساوس کے لئے پین میں بٹر لیں گے دو ٹیبل سپون بٹر ہے یہ اس کو اچھے سے ملٹ کرنا ہے اس کو آپ ملٹ کریے لو فلیم پہ اگر جلے لگے تو آپ فلیم آف کر دیجئے پھر بھی یہ ملٹ ہو جائے گا پھر اس میں ہم دو ٹیبل سپون اپنا میدہ آئٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں بٹر جو ہے اچھے سے ملٹ ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم میدہ آئٹ کریں گے آپ چاہیں تو آٹا بھی ڈال سکتے ہیں آٹے سے بھی ہلتی بنے گا تو آپ اس میں آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے میدہ کو اچھے سے اس نے ملا دیا اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے نہ اس کو جلانا ہے صرف میدہ کو بٹر میں اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ میدہ کا کچھاپن تھوڑا سا دور ہو جائے تو ہمارا میدہ اچھے سے بھون رہا ہے پھر اس کے اندر ہم دودھ آئٹ کر دیں گے ہم اس کو لو فلم پہ بھون رہے ہیں تاکہ میدے سے جو کچھاپن آتا ہے وہ دور ہو جائے پھر اس میں ایک کپ ہی جو پیاز اور تیز پتہ لانگ والا دودھ ہے وہ اس میں آپ ایٹ کر دیجئے پھر اس کو جلدی جلدی ہلانا ہے تاکہ لمس نہ پڑھیں میدے سے بہت جلدی لمس پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو اس کو ہلاتے رہنا ہے جلدی جلدی تاکہ اس میں کوئی گانٹے نہ آئیں اور ہائی فلم پہ ہی اس کو کرنا ہے اس کو تب تک ہلانا ہے جب تک یہ تھوڑا تھک نہ ہو جائے تو اس کو ہمیں تھک کرنا ہے اب یہ دیکھئے اس کو ہمیں ہائی فلم پہ ہی کرنا ہے اس کو آپ کو لگتار چلاتے رہنا ہے نہیں تو یہ اس میں گانٹے آ جائیں گے پھر یہ بیکار ہو جائے گا آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے ہم اس میں بلیک پیپر اور سالٹ آئٹ کر دیں گے آدھا ٹی سپون سے بھی کم بلیک پیپر اور سالٹ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کو حساب سے ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں آپ چیز بھی آئٹ کریں گے تو بہت اچھا لے گئے جو میں نے ہوم میٹ چیز بنائی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں کہ آپ دیکھئے کہ بہت آسانی سے بن جاتی ہے اس میں آئٹ کریں گے تو یہ چیزی ساوس بن جائے گا بہت ہی یمی اب اس میں ہم اورنگینو آئٹ کر دیں گے جو پیزا کے ساتھ پیکٹ آتی ہے بہت اچھا معجب کب نہیں میں نے اینڈس کن Pues آئٹ کر سکتے ہیں اچھا سافر فلیکس اور بھی ایروگین اور ایروگینو اور سالٹ اور کالی میرس ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو بھی آپ کو زیادہ یا کم لگے یہ میں بھی ایسے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو دیکھئے میری مایکرونی تیار ہے آپ بنائیے ٹیسٹ کریے اگر میرا چینل اچھا لگے تو لائک کریے سبسکرائب کریے اللہ